نمسکار دوستو گیان وستار کلاسیج میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں اپن پڑھنے والے راجستان سم سامی کی جولائی دو جار چوبیس سے سمندے جترے بھی میتوپون کیوشن ہو سکتے ہیں ان کو آج کی اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں تو آپ جرور سے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور آپ کے آنے والے ایکزام سیٹی ایکزام اور آگے نیکس جو بھی ایکزام آئیں گے آپ کے ان کے لئے نشتر طور سے یہ فائدہ من ثابت ہوں گے تو جیدہ جیدہ شیئر کریئے گا اور بڑھتے ہیں آج کے جولائی دو جار چوبیس کے میتوپون کیوشنوں کی طرف تو آج کا آپ کا سب سے پہلا کیوشن ہے راجستان میں گوونس کے لئے آوارہ سبد کی جگہ کس سبد کا پریوگ کیا جائے گا بہت ہی اچھا کیوشن ہے تو اس کا آپ کا رائٹ آنسر ہوگا بی اپسن نیراثریت سبد ان کے لئے یہاں پر پریوگ کیا جائے گا آوارہ سبد کی جگہ اور یہ آپ کو دیان رکھنا ہے کہ راجستان میں گوونس کے لئے اب آوارہ سبد کا استعمال نہیں ہوگا پشوپالہ نیو ڈہری منتری جورہ رام کماؤت نے بیدان سبھا میں یہ گوشنہ کی ہے تو یہ چیز آپ کو دیان رکھنا ہے کہ ان کے لئے نیراثریت سبد کا پریوگ کیا جائے گا سیکنڈ کیوشن لیتے ہیں اگلا نسے کی بڑھتی پرورتی کی روکتام اور نشا مکت بنانے کے لئے کس جلہ پریشوشن دوارہ آپریشن سیما چلایا گیا ہے بہت ہی میتھپون کیوشن ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ کا اے آپسن گنگا نگر جلہ پریشوشن کے دوارہ یہ کام کیا گیا ہے اب آپ سے کیوشن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ایکزام میں کی آپریشن سیما کا سمندھ کس سے ہے کیا سوال پوچھا جا سکتا ہے کیا آپریشن سیما کا سمندھ کس سے تو آپ کو بتانا ہے کہ نسے کی بڑھتی پرورتی کی روکتام اور نشا مکتی کے لئے گنگا نگر جلہ پریشوشن کے دوارہ چلایا گیا ابھیان ہے ٹھیک ہے تو ایسے بھی کیوشن آپ سے کر سکتا ہے پھر آگے بات کریں اگلے کیوشن کی طرف تین نمبر کیوشن ہے بھارت کے راشترپتی سریمتی دروپدی مرمو نے راجستان کی پیتالیسویہ راجیپال کی روپ میں کس سے نکٹ کیا ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ کیوشن ہے کہ راشترپتی کی دوارہ پیتالیسویہ راجیپال کی روپ میں کس سے نکٹ کیا گیا ہے اب آپ کو دھیان رکھنا اس کا رائٹ آنسر تو ہوگا آپ کا D option ہری باؤ کشن راو باغڑے کو نئے راجیپال کی روپ میں نکٹ کیا ہے راجستان کے تو اب آپ سے یہ بھی کیوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ راجستان کے نئے راجیپال کون بنے تو آپ کو بتانا ہے ہری باؤ کشن راو باغڑے ساتھ یہ پوچھ دے کون سے نمبر کے ہیں تو آپ کو بتانا ہے پیتالیسوی نمبر کے راجیپال بنے ہیں اور ایک چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ راجیپال کی نیوکتی کس کی دوارہ کی جاتی ہے راشترپتی کی دوارہ کی جاتی ہے تو یہ آپ کے تین کیوشن اس میں کور ہو جائیں گے آگے بات کریں نیکسٹ اگلے کیوشن کی راجستان کی پہلی ودیس کی دوسری چتہ سفاری کہاں بنے گی کیا پوچھائیں کہ راجستان کی پہلی ودیس کی دوسری چیتہ سفاری کہاں بنے گی یہ کیوشن آپ سے کیا ہے تو اس کا دوست تو رائٹ آنسر ہوگا راوت بھاٹا گاندی ساغر میں جو ہے راجستان کی پہلی اور دیس کی دوسری چیتہ سفاری بنے گی تو یاد رکھے گا راوت بھاٹا گاندی ساغر پھر آگے بات کرتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف پانچ نمبر کیوشن ہے ٹری مین آف اینڈیا کی نام سی ٹاغ جللے کے مشہور پریابرن وید جنہیں مدی پردیش سرکار نے پودار اوپن ابھیان کا برانڈ ایمیشیٹر نیوکت کیا ہے دیکھیں بہت ایمپورٹینٹ کیوشن ہے کہ ٹری مین آف اینڈیا کی نام سی فیمس ہے اور ٹاغ جللے کے رہنے والے مشہور پریابرن وید اور مدی پردیش سرکار نے انہیں پودار اوپن ابھیان کا برانڈ ایمیشیٹر نیوکت کیا ہے تو اس کا دوستو رائٹ آنسر ہوگا آپ کا ڈی آپسن وشنو لامبا کو یہ برانڈ ایمیشیٹر کی روپ میں نیوکت کیا ہے اور یہ ٹاغ جللے سے سمند رکھتے ہیں تو اب آپ سے کیوشن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وشنو لامبا کا سمند قصے تو آپ کو بتانا ہے یہ ٹاغ جللے سے ہیں تو اس کی تین ایمپورٹنٹ کیوشن بن جاتے ہیں تو جرور سے آپ کو یاد رکھنا ہے ایکزام میں سیدھا چھپ سکتا ہے آگے بات کریں نیکسٹ اگلے کیوشن کی راجستان میں مکہ منتری گیس سیلینڈر سبسیڈی یوجنا کے تحت راشن کا گیاں پانے والے پریوار کو گیس سیلینڈر کتنے روپے میں ملے گا اب کہا ہے کہ جو گیس سیلینڈر سبسیڈی ہے جن کو دو روپے کلو گیاں ملتے ہیں جو راشن کا گیاں پانے والے پریوار ہیں ان کو گیس سیلینڈر یعنی گیس کی ٹنگ کی LPG کی وہ کتنے روپے میں دی جاتی ہے تو آپ کو دیار رکھنا ہے آپ پر D option رائٹ ہو جائے گا 450 روپے میں یہ موہیا کروائی جاتی ہے تو D option آپ کا رائٹ ہو جائے گا پھر اگلے کیوشن لیتے ہیں ساتھ نمبر سولوی راجستان ویدان سبا میں اپ نیتا پرتیپکس کیسے بنایا گیا کیا کیوشن ہے کہ سولوی راجستان ویدان سبا میں اپ نیتا پرتیپکس کیسے بنایا گیا تو دوستو آپ کا رائٹ آنسر ہوگا رام کے سمینہ کو بنایا گیا تھا کیسے بنایا گیا تھا رام کے سمینہ کو بنایا گیا پھر اگلے کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلے کیوشن ہے آٹھ نمبر آپ کا راج کے پی ایم سری ویدیالیوں میں سنسکاروں کے سرجن ہے تو راجستان اسکول سکسہ پریشت نے کس سنسطہ کے ساتھ ایم ایو کیا ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ کیوشن ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ کس سنسطہ کے ساتھ انہوں نے ایم ایو کیا ہے اور سنسکاروں کے سرجن کے ہیں تو یہ چیز کہیے انہوں نے تو یہ آپ کا ہے رائٹ آنسر ہوگا ہیما فاؤنڈیشن کیا نام رہے گا کس کے ساتھ ایم ایو کیا ہے ہیما فاؤنڈیشن کے ساتھ راجستان اسکول سکسہ پریشت نے ایم ایو کیا ہے اس کے بعد بات کریں اگلے کیوشن کی مکہ مندری عیشمان آروگی یوجنہ کی تحت پنجی کرت لوگوں کو عیشمان کارڈ ویتریت کرنے کی ماملے میں پردیش میں کونسا جلہ پرتم اسطان پر رہا ہے very very important کیوشن بندہ ہے اسٹار لگانا مکہ مندری عیشمان آروگی یوجنہ کی تحت سب سے ادھک کارڈ ویتریت کرنے والا پرتم اسطان راجی میں کونسا جلہ رہا ہے تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہوگا سری گنگا نگر جلہ یہ آپ کو دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں اگلے کیوشن ہے آپ کا راجستان کا دوسرا کھڑمور پکشی بریڈنگ سینٹر کہاں بنایا جائے گا تو یہاں پر آپ کا دوسرے کی بات کیے کہ راجستان کا دوسرا کھڑمور پکشی بریڈنگ سینٹر کہاں بنایا جائے گا تو آپ کا اس کا رائٹ آنسر ہوگا سورس اینڈ بارہ کے اندرگرد بنایا جائے گا ایمپورٹنٹ کیوشن ہے سارے آپ کو پکا یاد گر کے جانے ہیں سیدھا چھپ سکتے اس میں سے کیوشن تو جرور سے ان کو پڑھنا ہے چوپنا نہیں ہے اور جادہ سے جادہ سیئر بھی کرنا ہے ایسے نہیں کہ آپ اکیلے دیکھ کر بیٹھ جائے اپنے دوستوں اور بھائی بھائینوں کے ساتھ جادہ سے جادہ جس کو سیئر بھی کریں اور ایک چیز آپ کو بتانی ہے یہاں پر تو میں نے بتایا ہے راجستان کا دوسرا کھڑمور پکشی بریڈنگ سینٹر آپ کو بتانی ہے کہ راجستان کا پہلا کھڑمور بریڈنگ سینٹر کہاں پر ہے کمنٹ کر کے جرور بتانی ہے اس ویڈیو میں کہاں پر ہے اگلا کیپشن لیتے ہیں گیرہ نمبر راجستان ویدان سبہ میں یوہ سنسد کا آیوزن کب کیا گیا کیا کیپشن ہے راجستان ویدان سبہ میں یوہ سنسد کا آیوزن کب کیا گیا تو دوستوں اس کا آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ستتہیس جولائی دو جار چوبیس کو ویدان سبہ میں یوہ سنسد کا آیوزن کیا گیا تو ستتہیس جولائی دو جار چوبیس یاد رکھنا آگے بڑھتے ہیں اگلا کیفشن ہے کجھکستان میں آیو جیت 11 ورلڈ سٹریند چیمپین سپ میں پون کماؤت نے 76 کلوگرام بھار برگ میں کونسا پدک جیتا ہے ایمپورٹینٹ کیفشن ہے کجھکستان میں ہوئی تھی 11 ورلڈ سٹریند چیمپین سپ اس میں پون کماؤت نے 76 کلوگرام بھار برگ میں کونسا پدک جیتا ہے تو آپ کو بتانا ہے دی اوپسن سوڑن پدک جیتا ہے پون کماؤت نے اس کے بعد بات کرے آگے مکھے منتری بجنلال سرما دوارا ایک پیڑ گو ماتا کے نام ابھیان کا سوڑارم کہاں سے کیا گیا very very important question مانتا ہے آپ کے سیٹی کی حساب سے کہ مکھے منتری بجنلال سرما کے دوارا ایک پیڑ گو ماتا کے نام ابھیان کا سوڑارم کہاں سے کیا گیا تو آپ کو بتانا ہے میترو اس کا بی اوپسن رائٹ ہو جائے گا ہنگونیا گو پونرواس کیندر جائپور میں ہے کہاں پر ہیں ہنگونیا گو پونرواس کیندر جائپور سے اس کا سوڑارم کیا گیا ہے تو یہ آپ کو دیان رکھنا ہے اور یہ جائپور گرامین جللے میں ستید ہیں ہنگونیا گو پونرواس کیندر میں پودے لگا کر مکھے منتری بجنلال سرما کے دوارا ایک پیڑ گو ماتا کے نام کا پیان شروع کیا گیا ہے آگے بات کریں نیکسٹ اگلے ہیوشن کی راجستان کی کس ہستی کو ڈاکٹر اپی جے عبدالکلام انسپیریشن ایوارڈ دوزار چوبیس سے سممانت کیا گیا ہے very very important کیوشن ہے ڈاکٹر اپی جے عبدالکلام انسپیریشن ایوارڈ دوزار چوبیس راجستان کی کس ہستی کو دیا گیا ہے تو آپ کو دیان رکھنا ہے یہ دیا گیا ہے آپ کا ڈاکٹر سنگیتہ سرما کو سی اپسن آپ کا دوستو رائٹ رہ جائے گا اس میں نیکسٹ اگلے کیوشن لیتے ہیں اور دوستو جہدہ جہدہ سیئر گریے گا اس کلاس کو اس کے بعد جائپور میں آیوجیت جس دوزار چوبیس میں لائپ ٹائم ایچیومنٹ آوارڈ سے کسی سممانت کیا گیا ہے اگلے کیوشن کیا ہے اپنا کہ جائپور میں آیوجیت جس دوزار چوبیس میں لائپ ٹائم ایچیومنٹ آوارڈ کسی سممانت کیا گیا ہے تو یہ آپ کا رائٹ آنسر رہے گا ڈ اپسن کسل چند سورانہ کو یہ دیا گیا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے اور یہ کب سے کب تک آئے جید ہوا تھا تو پانچ سے سانت جولائی دوزار چوبیس تک جائپور کے جے سی 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 سیتھا پورا میں جس دوزار چویس کا آئے جن کیا گیا تھا نیکسٹ آگے بات کریں اگلے کیپشن کی طرف پوسیت لادو عبیان کے سمجھ میں کونسا قطن سکتی ہے پوسیت لادو عبیان جو ہیں اس کے سمجھ میں کونسا قطن سکتی ہے یہ بتانا ہے پہلا قطن ہے ادیشتی ہے ہے اس کا بارہ جلی کی ویبین چھاتر آواسوں میں ادین رت بھالکاؤں کو اینیویں امکت کرنا اس کا سنچالن بارہ جلی لدوارہ کیا گیا اور آئیوزن پندرہ جولائی سے پانچیس اکٹوبر دوزار چوبیس اور سبھی قطن ستی ہے تو انہوں نے قطن جو آپ کے دیرے کے تینوں وہ تینوں کی تینوں قطن کیا ہے ستی ہے تو ڈی اپسن آپ کا رائٹ رہ جائے گا کہ پوسیت لادو بھیان بارہ جلی میں چلایا گیا اور یہ بھیان پندرہ جولائی سے پچیس اکٹوبر دوزار چوبیس کو چلایا گیا تھا تو ایمپورٹنٹ کیوشن یہاں سے بھی بنتا ہے کہ پوسیت لادو بھیان کب چلایا گیا تھا تو پندرہ جولائی سے پچیس اکٹوبر دوزار چوبیس کو کہاں چلایا گیا تھا یہ پوچھ دے تو آپ کو بتانا ہے بارہ جلیوں میں پوسیت لادو بھیان کس جلیے سے سمبن دیتا ہے یا کہاں پر چلایا گیا بارہ جللے میں پھر پوچھ دے گی پوچھت لڑو بیان کا ادیسی کیا ہے تو آپ کو بتانا ہے بارہ جللے کی ویبین چھاترواسوں میں ادینرت بالکاؤں کو اینیمیا مک کرنا ان کا ادیسی رکھا گیا تھا تو بہت ہی ایمپورٹنٹ کیوشن بنتے ہیں اسٹار لگا دینا پوچھت لڑو بیان سے یہ کیوشن آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے تو جرور سے اس کو ڈبل اسٹار لگا دینا اور یاد گر گئے اس کیوشن کو جانائے پوچھت لڑو بیان کو نیکسٹ آگے بات کرتے ہیں میتروں تو سترہ نمبر کیوشن لیتے ہیں یہاں پر دین دیال انتو دے یوجنا راشتی شہری آجیر کا مشن کے تحت بہترین پرفارمنس کے لیے پردیش کے کس نگر پریشت کو کینڈری آواز ایم شہری ماملات مندرالے دوارا سپارک ایوارڈ سے سممانت کیا گیا ہے کس ایوارڈ سے سپارک ایوارڈ سے سممانت کیا گیا ہے تو نگر پریشت کی بات کی ہے تو اس میں آپ کا رائی ٹانس روگا دوستو ہنومانگر نگر پریشت کو یہ سممانت کیا گیا ہے نیکسٹ آگے بات کرتے ہیں پیریس اولمپک دوزار چوبیس میں بھاگ لینے والی محسوری چوہان کا سمند راجی کے کس جلے سے ہے بہت ہی ایمپورٹینٹ کیوشن ہے کہ محسوری چوہان کا سمند کس جلے سے راجیستان گئی تو یہ آپ کو بتانا ہے سی اپسن جالور جلے سے ان کا سمند ہے اور انہوں نے پیریس اولمپک دوزار چوبیس میں بھاگ لیا ہے تو ان چیزوں کا دیان رکھے کہ راجیستان سے دو جوہے کلاڑیوں نے بھاگ لیا تھا نشانے باجی میں تو اننجیت سنگھ نرو کا پونک سے اور محسوری چوہان چالور سے تو آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ محسوری چوہان کا سمند کس کھیل سے ہے تو آپ کو بتانا ہے نشانے باجی سے کس سے ہیں نشانے باجی سے اس کا سمند ہے یہ دیان رکھئے گا آگے بڑھتے ہیں راشتی سہری آجیوی کا مشن میں بہترین یوگدان کے لیے کس راجی کو سپارک ایوارڈ دوزارتے بیس چوبیس سے سمانت کیا گیا تھا تو ابھی ابھی اپنے دیکھا ہے وہاں پر کس کو کیا گیا تھا راجستان کے ایک جلہ تھا تو یہاں پر کیا جائے گا راجستان ٹھیک ہے اسپارک ایوارڈ دیان رکھئے گا اسپارک ایوارڈ دوزارتے بیس چوبیس کی سے دیا گیا تو راجستان کو دیا گیا تھا نیکسٹ آگے بات کریں حالی میں مس یونیورس راجستان دوزارت چوبیس کا کسی ملائے تو دوستو آپ کا رائٹ آنسر رہے گا منی کا ستار کو مس یونیورس راجستان دوزارت چوبیس کا یہ ایوارڈ ملائے کتاب تو یہ دیان رکھی گا منی کا ستار کا نام مس یونیورس دوزارت چوبیس پھر بات کریں حالی میں پردیس کی کس منتری نے اپنے منتری پت سے استیفہ دیا ہے بہت ہی اچھا کیوپشن ہے ایمپورنٹ بنتا ہے کرنڈ کی کیوپشن میں تو آپ کو دیان رکھنا ہے کس منتری نے دیا ہے تو پیروڑی لال مینا نے حالی میں اپنے منتری پت سے استیفہ دیا ہے یہ بھی ایمپورنٹ کیوپشن ہے یاد رکھی گیا CGT کے حساب سے آگے بات کریں نیکسٹ نیتی آیوک دوارہ چلائے گئے سمپونتا ایبیان میں راجستان کے کتنے جلد سامل ہیں بہت ہی اچھا کیوپشن ہے کہ نیتی آیوک کے دوارہ چلائے گئے سمپونتا ایبیان پہلا کیوپشن تو یہ بنتا ہے آپ سے کہ سمپونتا ایبیان کس کی دوارہ چلائے گیا کیا بنتا ہے ایبیشن کہ سمپونتا ایبیان کس کی دوارہ چلائے گیا تو آپ کو بتانا ہے نیتی آیوک کے دوارہ چلائے گیا ٹھیک ہے پھر آگے بات کرتے اس ایبیشن کی کہ نیتی آیوک دوارہ چلائے گیا سمپونتا ایبیان میں راجستان کے کتنے جلدے سامل ہیں تو دوستو آپ کو بتا رہے ہیں پانچ جلدے اس کے اندرگت سامل ہے یہ اپسن آپ کا رائٹ رہ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ دی جلدوں کی بات پوچھ دے آپ سے تو آپ کو بتانا ہے دھولپور بارہ سیروی کرولی اور جسل یہ پانچ جلدے اس ایبیان کے تحت سمپونتا ایبیان میں رہے تھے آگے بات کرتے ہیں نیکسٹ اگلا کیوشن ہے یہاں پر دیکھیں پیڈی ایپ کا آپ کا کیوشن یہاں پر کٹ ہو گیا تو آپ کو یہاں پر جو کیوشن رہے گا وہ میں آپ کو بول کے بتا دیتا ہوں یہاں پر ڈائیریک کہ نئے اپرادی کانون کے تحت ڈیجیٹل ساکشے کو ایپ کے مادیم سے سنکلیت کر انہیں کلاوڈ پر سٹوریج کرنے کے لئے راجستان پولیس دورہ کونسا ایپ لانچ کیا گیا ہے تو آپ کو دیان رکھنا ہے ایس ساکشے ایپ اس کے لئے جو ہے نئے اپرادی کانون کے ڈیجیٹل ساکشے کو اکتریت کرنے کے لئے راجستان پولیس کے دورہ جو ہے لانچ کیا گیا تھا ایس ساکشے ایپ یاد رکھیے گا تیبش نمبر کیوشن کا ایس ساکشے ایپ رائٹ آنسر رہے گا نیکشٹ بات کرتے اگلے کیوشن کی راجستان بھاچپا کے نئے پردیشہ ادھیاکس کسی بنایا گیا ہے ایمپورنٹ کیوشن ہے کہ راجستان بھاچپا کے نئے پردیشہ ادھیاکس کسی بنایا گیا ہے تو آپ کو دیان رکھنا ہے سی آپسن مدن راتھوڑ کو نئے پردیشہ ادھیاکس بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اگے بات کریں حالی میں جلہ کلیکٹر کی پہل پر کس نگر نگم میں ہیریٹیج سیل کا گھتن کیا گیا ہے کیا کیوشن کا آئے ہیں کہ حالی میں جلہ کلیکٹر کی پہل پر کس نگر نگم میں ہیریٹیج سیل کا گھٹن کیا گیا ہے تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر رہ جائے گا سی بکرنیر کے انترگرد کیا گیا ہے اور بکرنیر سیل کی حویلیوں کی سننکشن کے لیے بکرنیر نگر نگم میں ہیریٹیج سیل بنے گا پھر نیکسٹ بات کریں دوستو تو یہاں پر اگلا کیفشن رہے گا آپ کا ایمپورڈنٹ حالی میں راجستان پتری کا دورہ راجی میں پود روپن حیثو کونسا ابھیان چلایا گیا راجستان پتری کا دورہ پود روپن حیثو ابھیان چلایا گیا تھا تو اس کا آپ کا رائٹ آنسر رہے گا ہریالو راجستان ابھیان چلایا گیا تھا دی اپسن آپ کا رائٹ رہ جائے گا اور ایمپورڈنٹ ڈیکیوشن ہے دوستو جولائی مہینے کے تو آپ جادہ سے جادہ اس کو شیئر کریے گا آپ کے سیٹی ایکزام کے لیے بہت ہی ایمپورڈنٹ کلاس رہنے والی ہے اور آپ راجستان کی کرنٹ افیرس کی ایسی اور بہتر پریکٹس کرنے کے لیے اپنے گیانوستار کلاسز ایپ کو ڈاؤنڈوڈ کر کے منتوار ٹیسٹ سیریج کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں نام ماتر سلک میں وہاں پر آپ کو اویلیبل کروائی گئی ہے اور آگے بڑھے آج کی کلاس میں تو حالی میں راجستان کے مکہ سوچنا آئیوکت کے پد پر کسے نیوکت کیا گیا ہے کیا کیوشن ہے کی حالی میں راجستان کی مکہ سوچنا آئیوکت کے پد پر کسے نیوکت کیا ہے تو آپ کا رائٹ آنسر رہے گا ایم ایل لاتھر کو نیوکت کیا گیا ہے کس کے پد پر مکہ سوچنا آئیوکت کے پد پر ایم ایل لاتھر ٹھیک ہے اور یہ آپ کو دیان رکھنا ہے کہ پورو پولیس مہا ندیشک موہن لال لاتھر ان کا پورا نام کیا ہے موہن لال لاتھر ہے ایم ایل کا مطلب موہن لال یہ چیز دیان رکھئے گا اور یہ کن کی جگہ پہ آیا ہے یہ بھی آپ کو دیان رکھنا ہے کہ ان کے پہلے کون تھے اپنے مکھے سوچنا آئے ہو تو پورو میں تھے ڈی بی گھپتہ ان کی جگہ یہ آئے ایم ایل لاتھر موہن لال لاتھر اوکی نیکسٹ بات کریں میتروم تو آپ کے کیوشن ہے کہ حالی میں راجستان وومن لیڈرز ایوارڈ سے کسے سممانت کیا گیا ہے تو آپ کا رائٹ آنسر رہے گا پربھات دکھشت کو سممانت کیا گیا ہے جن کا سممانت ہے جیپور سے تو ان کو راجستان وومن لیڈرز ایوارڈ سے سممانت کیا گیا ہے یہ چیز آپ کو دیان رکھنے ہیں نیکسٹ بات کریں راجستان کا دوسرا آئیروید یوگ ایم پراکرتک چکسہ ویس ویدیالے کہاں کھولا جائے گا کیا کیا کیونہ ہے کہ راجستان کا دوسرا آئیروید یوگ ایم پراکرتک چکسہ ویس ویدیالے کہاں کھولا جائے گا تو آپ کو اپسن فرسٹ بتانا ہے اجمیر کے اندرگرد کھولا جائے گا راجستان کا دوسرا آئیروید یوگ ایم پراکرتک چکسہ ویس ویدیالے اور اب آپ کو یہ چیز دیان رکھنے کہ دیش کا پہلا آئیس ویس ویدیالے ڈاکٹر سروپلی رادہ کھولا ویس ویدیالے جوتپور میں اسطاپیت کیا گیا ہے آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کیوشن کی طرف بھارت سرکار کے سواستی و پریوار کلیان مندرہ لے دورا جاری نشلک دوائیو جنا کے سنچالن میں راجستان کونسے رینک پر رہا ہے ایمپورٹنٹ کیوشن ہے کی راجستان جو ہے بھارت سرکار کی دورا جو سواستی و پریوار کلیان مندرہ لے دورا جو نشلک دوائیو جاری کی جاتی ہے اس کے معاملے میں راجستان کا کونسا رینک رہا ہے اس بار آپ کو بتانا ہے پرتم رینک اس کا راتہ سی اپسن رائٹ رہے گا ٹھیک ہے دوستوں پھر اگلہ گیفشن لیتے ہیں یہاں پر 31 نمبر گیفشن ہے اپنا اکھیل بھارتی ساہیتی پریشت جو دور دوارا سرو بھاسا ساہیت تکار سمان سے کسے سمانت کیا گیا ہے کیا ہے سرو بھاسا Herrn ساہیت تکار سمان سے کسے سمانت کیا گیا ہے تو آپ کو بتانا ہے ڈاکٹر منیس سرما کو کسے کیا گیا ہے ڈاکٹر منیس سرما کو سمانت کیا گیا ہے تو یہ گیفشن بھی دیان رکھے گا یمپوڈنٹ سری ڈامو در اگروال کو بجے پی نے لوگ سوا میں سچے تک بنایا یہ راجستان کی کس لوکشبہ چھتر سے شانشد ہے کیا پوچھا ہے کہ جو سری دامودر اگروال کو بجے پی کا لوکشبہ میں سچے تک بنایا ہے تو آپ کو بتانے کی یہ کس چھتر سے شانشد ہے تو آپ کو رائٹ آنسر رہے گا بھیلوڑا چھتر سے کہاں سے رہیں گے بھیلوڑا چھتر سے بڑھتے آگے اگلہ کیوشن ہے راجستان اسکول سکسا پریشد نے سرکاری اسکولوں میں بچوں میں گتیویدی آدھالیت کاریکرموں میں روچی جگہ نہیں ہے تو سکسا سپتہ کا آئیوجن کب سے کب تک کیا very very important double star لگانا میترو اس کیوشن کو کیونکہ آپ کے ایکزام میں سیدھا چھپ سکتا ہے کیوشن کہ یہ راجستان میں اسکول سکسا پریشد نے سرکاری اسکولوں میں بچوں کی گتیویدیو یعنی کی جو بار پیلڈ میں کھیلتے بچے ان کے پرتی روچی جگہنے کے لئے سکسا سپتہ کا آئیوجن کیا گیا یہ کب سے کب تک تھا تو آپ کو بتانا اس کا right answer D option 22 جولائی سے 28 جولائی دو جار 24 تک اس کا آئیوجن کیا گیا ہے یہ دیانے گیا اور راجستان میں راشتی سکسا نیتی دو جار 20 کی چوتی ورس گانٹ کے اپلکس میں 22 سے 28 جولائی دو جار 24 تک سبھی راشتی ویدیال میں سکسا سپتہ کا آئیوجن کیا گیا very very important question بنتا ہے star لگا دینا یہ question سیدھا چھپ سکتا ہے کہ سکسا سپتہ کا آئیوجن کیا گیا تو 22 سے 28 جولائی دو جار 24 تک یہ دیانے گیا 22 سے 28 جولائی دو جار 24 اوکے بڑھتے ہیں اگلے کیپشن کی طرف پی ایم نرندر موہدی نے من کی بات کاری کرم کے 112 سنسکرن میں کلاڑی بند پنچائت ابیان کا جکر کھیا تھا اس کا سمند پردیش کی کس چھترش ہے کیا کہا تھا کہ شریفان نرندر موہدی کی دور من کی بات کاری کرم کے 112 سنسکرن میں کلاڑی بند پنچائت ابیان کا جکر کھیا اس کا سمند پردیش کے کس چھترش ہے تو آپ کو بتانا ہے بی اپسن رن تھمبور چھترش ہے کلاڑی بند پنچائت ابیان کا سمند کس سے رن تھمبور چھترش ہے اس کا سمند ہے یہ very very important انڈیویوشن ہے start لگا دینا double start لگا دینا important انڈیویوشن ہے direct پوچھے جا سکتے ہیں اور دوستو جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جاتا جاتا سیئر کریے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ دیجئے تاکہ ایسی مہتوپون ویڈیوز اور مہتوپون کرنٹ افیرز کی کلاس آپ کو دیکھنے کے سب سے پہلے مل سکے اب بات کرتے ہیں راجستان پریٹن ویباغ دورا جیوازم فوسیل پارک کا نیرمان کہاں کیا جائے گا یعنی چاہے جیوازم کہو چاہے فوسیل کہو ایک ہی بات ہے جیوازم پارک کا نیرمان کہاں کیا جائے گا یہ آپ سکھائیں اور کون کرے گا راجستان پریٹن ویباغ کرے گا تو آپ کا right answer دی جامر کوٹڑا ادھے پور کے اندرگت کیا جائے گا پھر نیکس ڈیوازم لیتے ہیں راجستان کی کس مائنز کو جیو پریٹن اسطل کے روپ میں وکسیت کیا جائے گا بہت ایمپورٹنٹ ڈیوازم تو آپ کو دیان رکھنا ہے جاور مائنز کو راجستان میں جیو پریٹن اسطل کے روپ میں وکسیت کیا جائے گا اور جاور کی خان ادھے پور کو جیو پریٹن کے روپ میں وکسیت کرنے کا یہاں پر رکھا گیا ہے تو یاد رکھے گیا جاور مائنز کہاں پر ادھے پور کے انترگرد ہے پھر next ڈیوازم جیوازم کاریو کے پرششن ہے تو فیس لیس مینیجمنٹ سسٹم لاغو کرنے والا دیش کا پہلا راجی کون سا ہے رائٹ آنسر رہے گا next آگے بات کریں جل جیوازم مشن ہرگر جل کی تحت ست پر تحت گریلو جل کنیکشن حاصل کرنے والا پردیش کا پہلا بلوک کون سا ہے ٹھیک تو اس میں دوستو آپ رائٹ آنسر رہے گا مانڈل بھیلوڑا پردیش کا پہلا بلوک ہے جس میں جل جیوازم مشن کی تحت ہرگر جل یوج نا کے تحت ست پردیش گریلو جل کنیکشن حاصل کر دی گئے ہیں تو یہ مانڈل بھیلوڑا یہاں پر رائٹ آنسر رہے گا next آگے پڑھتے ہے راشت پتی دوارہ سہید میجر مصطفہ خیرودہ ادھے پور کے ہیں اور سہید میجر وکاس بامبو رامپورا ہنمان گھڑکے ہیں ان دونوں کو مرنو اپراند کے سممان سے سممانت کیا جائے گا تو یہاں پر آپ رائٹ آنسر رہے سوری چکر سے سممانت کیا جائے گا راشت پتی دوارہ دو جو سہید تھے بیجر وکاس بامبو کو یہ یاد رکھے گا سوری چکر ان کو دیا جائے گا نیکسٹ بات کرتے اگلے یوشن کی طرح پپن بڑھتے راجستان کی پورو راجی سوا سانسد او مات کو کس راجی کا راجی پال بنائے گیا ہے ہالی میں یہ نکتیا ہوئی ہے اس لئے very بانتا ہے کہ او مات کو حالی میں کس راجی کا راجی پال بنائے گیا تو آپ بتا دی سکھ راجی سکھ راجی سکھ راجی بنائے گیا ہے اور راجستان کی گلا چند کٹار کو پنجاب کا راجی پال نکت کی گیا یہ بھی چیز آپ دی رکھ رکھ رہی ہے تو آپ سے ڈائریکٹ پوچھا جا سکتا ہے پنجاب راجی پال کی نکت کی گیا گیا تو شری گلا چند کٹ آر راجستان کی راجی پال کی بات گئے تو میں نے تا تا کی ایسی مہت پوچھ ویڈیو کے لیے آپ کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے رابط ہو جائے گا دوستو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک گلی دنیا واد ملتے